پرازان منتری کیا کہیں گے کہ ان ایشیوز پر کیا پوزیشن لیں گے اس الیکشن ایک طرح سے it is all about پرائیم منسٹر نارندر موڈی and today I am very happy, delighted, بہت خوش ہے ہم کی آج جو اس کیمپین دوہزار انیس کے عام چناف کے کیمپین کا پہلا انٹرویو پرازان منتری نارندر موڈی ریپبلک ٹی وی, ریپبلک بھارت اور ریپبلک میڈیا نیٹ ورک کے سارے درشکوں کو دے رہے ہیں تو اس کے لئے تو بہت بہت آبھار ہی ہم thank you very much پرازان منتری جی thank you very much آپ کے درشکوں کو نمشکار thank you پرازان منتری جی موقع ہے درشکوں کو آپ کے policies, آپ کے vision آپ کے challenges اور آپ کے point of view کو سننے کو اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کے جو کھٹنائے ہوئی ہیں بولواما بالاکورٹ اس کے بعد پہلی بار آپ ٹیلیویزن پر بول رہے ہیں تو آشا کریں گے کہ اگلے جتنے سمیہ ہیں ہمارے پاس سارے issues پر ہم فوکس کریں تو پہلا question ہے کہ campaign شروع ہو رہا ہے پرازان منتری جی how's the josh are you confident کتنے confident سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ چناؤں میں کہ کیندر میں متداتا ہوتا ہے اور متداتا ہی کیندر میں ہونا چاہیے کیونکہ چناؤں متداتا ہوں کی آشا اپیکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے راجنیتیق دلوں نے ان کے پاس جانا ہوتا ہے اور جنتا پھر اس پر سرکار بناتی ہے یہ ہمارے دیش میں یہ غلط طریقہ بن گیا ہے کہ ہم پرازان منتری کی اندری چناؤں پر بل دے رہے ہیں دیش کے اجول بھوش کے لیے اور ہیلدی ڈیموکریسی کے لیے چناؤں میں سب سے زیادہ توجہ سینٹر پوائنٹ متداتا ہونا چاہیے سٹیجن ہونا چاہیے پر جب فوکس پردان منتری نریندر موڈی پر ہے تو آپ تو ڈینائی کرنے ہی کریں گے یہ جو چناؤں آنے والا ہے it is a personality centered campaign personality centered election جو بھی جائے تو ایک طرح سے it is about پرائم منسٹر نریندر موڈی اور پردان منتری reelect ہوں گے کی نہیں پانچ سال سرکار میں رہنے کے کارن بہت سوابھاوک ہے کہ دیش کی جنتہ کا دھیان increment government کے طرف رہتا ہے اور میں ایک سکری پردان منتری رہا ہوں جنتہ کے بیچ میں کام کرنے والا پردان منتری رہا ہوں ہندوستان کے ہر کونے میں لگاتار جانے والا پردان منتری رہا ہوں تو اُس ارث میں تو لوگوں کے کارتھان میری طرف رہنا بہت سوابھاوک بھی ہے پردان منتری جی ریلی کریں گے آج کیوں announce کر رہے ہیں تین ہفتے میں voting آف آنے والی ہے تو وہ ٹیلیویزن پر کیوں جا رہے ہیں ریڈیو پر انکھاوشنا کیوں کر رہے ہیں بیپکش میں چھوٹے کوئی دور گلتی کریں ہو سکتے ہی گلتی لیکن کانگریس پارٹی جو کی لمبے عرصے تک دیش میں سرکار میں رہی ہے اور کافی بریشتر نیتا جو سرکار کے بھن بھن کاموں کو دیشنے والے ان کے پاس ہے تو کم سے کم انہوں نے اپنے لوگوں سے کنسل کرنا چاہیے تھا کہ آخری ہے کیا یہ مجدی جو کہہ رہا ہے وہ بشے کیا ہے مجھے لگتا ہے شاید جو ایک پراتھوی جن چاہیے اس کا بھی ان کے بیان میں ابحاو نجر آتا ہے دوسرا بشے ہے اس پرکار کے ایڈوینچر کہو یا انیسیٹو کہو اچانک نہیں ہوتے ہیں گلوبل کومیونٹی کو سپیس میں ہمیں سمیئے ہمیں جگہ چاہیے کوئی اور آتا جاتا نہ ہو ٹکرام نہ ہو جائے اس کا ایک کھولی جگہ مانگنی پڑتی ہے وہ بہت لمبی پروسس سے بات ہوتا ہے پردہ کیلیمیٹی ہو جاتی ہے تو کیا سرکار اس سمائے یہ کہہ کر کہ رکھ جائے گی کہ بہین ابھی کوڑ 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 لگو 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 بات ابھی بھی راجیوں کے بجیٹ چل رہے بجیٹ آ رہے ہیں بھاشن ہو رہے سب ہو رہا کبھی election سمائے میں 15 آگر 26 جنور آئی ہے کوڑ 15 ٹائم میں تو ہر سر پر شرکار میں جو نیت آلوگ ہے ان کے بھاشن بھی ہوئے ہیں اور اس لیے ساید ان کے اجیان بڑا ہے دوسری بات ہے ہم چھوٹے تھے تو ایک چھوٹکولا سنا کرتے تھے کوئی ایک پولیس والے کے گھر میں چور آ گئے وہ سویا ہوا تھا پتن ہی جاگ گئی دیکھ رہی گئی چور چور ہی کر رہے مال اٹھا رہے اٹھا لے جا رہے تو اس پتن کو لگ تو سب چلا جائے گا تو اس نے اس کو اٹھایا پتن اپنے پتن کو بھولے چور رہے ابھی میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں ایسا ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے آپ میں ٹائم نگ کے ساتھ اس کو ڈیسیشن نہیں مگر کل تو ریاکشن جو تھے تو ممتاب انرجی نے کہا اس میں بڑی بات کیا ہے ایک ہی سیٹلائٹ مار گرائی اخیلیش یادو نے کہا کہ چین تو پہلے کر چکا ہے اور راہل گاندی یہ اس دیش کی جنت یہ بیپکش کے لوگوں کے بیانوں کو ایک ساتھ اکھٹا کر کے دیکھے تو نرنے کر لے گی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیش کبھی سرکشت نہیں رہی سکتا جن کو پرائی باری نولیج نہیں یہ پکا کر لے گی اگلا سوال جو میں نے کہا تھا کی آپ بھارتی جنت پارٹی کو کیا آپ کو لگتا ہے بی جی پی دو سو بہتر خود سے کر سکتی ہے اور ڈی اے نے جو پچھلی بار تین سو سے زیادہ سیٹ کی اپ کی مان میں کی اکڑا ہے پچھلی بار جب چناؤ میں پورنا بہومت کی سرکار میں بات کرتا تھا تو جاندہ تر بیٹ اس بات پر ہوتی تھی یہ موڈی ہوا میں ہے موڈی کو کچھ گجرات کے باہر کچھ گیان نہیں ہے اس لئے موڈی بول رہا ہے لیکن دیش کی جنت نے کر کے دکھا یا تیس سال کی استھرت کی راج نیتی دیش نے دیکھی ہے کوئیلیشن کے خلاب نہیں ہے دیش لیکن دیش تھیرتا چاہتا ہے اور اس لئے کوئیلیشن کا جو میجر پارٹنر ہے اس کو پرنا بہمت ملے اور باکیوں کو بھی اچھی طاقت ملے تاکی وہ دیش کو چلانے میں سویدھا ہو اور پانچ سال میں جو ہم اچھا کر کپائے ہیں اس کے پیچھے ایک کمرن دیش کی جنتا کا mandate ہے انہوں نے پرنا بہمت والی سرکار بنائی دنیا کے بھی کسی دیش کے نیتا کو جب میں ملتا ہوں تو پرنا بہمت سے آیا ہوا نیتا ہوں تو اس کو دیکھنے کا دنیا کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے اور اس لیے اب بھارت کا جو جنمانس ہے وہ اب دیش کو استhrita کی اور لے جانا نہیں چاہتا ہے دوسرا تیس سال کی استhrita اور پانچ سال کی پرنا بہمت والی سرکار دونوں کا فرق آج جو تیس چالیس سال کی عمر کا مرد داتا ہے یا اس کو اوپر کا بہت سمجھ پا تو ایک تو جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ سرکار بنے گی پورنا بہمت کے ساتھ بنے گی اور میرا اپنا انوحو اور میرا راجنیتی کا جو بھی اتھیل ہے راجنیتی کی تیار سکھے ناتے پہلے کی تلنا میں بہت ہی پرگتی ہوگی پہلے لوگوں کے لئے من میں ہے کون موڈی آکے ہے کون اب تو ان کو پتہ ہے کہ شرکشہ کا معاملہ ہے تو موڈی نے کیا کیا لوگوں کو پتہ ہے گریبوں کے کلیان کا کام ہے تو موڈی نے کیا کیا لوگوں کو پتہ ہے موڈی کی نیتی کیا ہے موڈی میں اس پھاپ مانتا ہوں کہ اس چناؤں میں پوری طرح بھارتی جنتہ پارٹی پورن بھومت کے ساتھ اور پہلے سے ادھک سٹوں کے ساتھ اور ہمارے سارے NDA کے ساتھ ہی بھی پہلے سے جادہ طاقت سر جیت کر آئیں گے اور تیسری بات کچھ کشتر ہیں جس کمی ہم محسوس کرتے ہیں اس بار دیش کی جنتہ وہ کمی ہمیں محسوس نہیں کر رہے دے گی کچھ کچھ علاقوں میں ہم اگر مارا پرثنی دیتو کم پڑتا ہے تو وہاں بھی دیش کی جنتہ پوری طاقت دے گی میں پولیٹیکل سوال پہ پھر سے آؤں گا ڈیٹیل میں پولواما جس دن اٹیک ہوئی تھی چودہ فروری کو آپ کہا تھے آپ کو پہلے خبر کہا ملی اور آپ کی پہلی جو ریسپونس کیا تھی دیکھیں میں میرا پورواندے دھاری کارکم رہتا ہے اور پہلے سے رہتا ہے تو اترہ خند میں میرا دورہ تھا اور میں environment کو بل دینے والا بیکتی ہوں اور بے توریجم کو بل دینا چاہتا ہوں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئی میرا کچھ کارکم تھے پورے دین کا میرا کارکم جب پولواندے گھٹنا ہوئی اس بہت بہت تھی بہت 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 تھی اترہ کٹ اور میرا بہت بڑی ریلی تھی ریلی میں تین بجے جانا تھا پہنچ رہا مجھکل تھا مینوائل مجھے سمائی ٹائم مجھے دیکھ رکھ تو پھر میں نے تائی کیا کہ ریلی کو موبائل فون سے سمجھ دیت کروں گا لیکن اتنی بڑی ریلی ہو ایسے میں ایسی خبروں کی چرطہ نہیں کی جاتی اور جن لوگوں کو میرا پریچے ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ بیہار میں 2013 میں پٹنا میں میری ریلی چل رہی تھی اور میری ریلی میں جہاں کو اپنے طریقے سا ہینڈل نہ کرتا تو بہاں جو کیاوش ہو جاتا وہ بہنکر ہو جاتا تو میں اس سمائے چھپ رہو شانت رہو بہت دھنگ سے ہینڈل کیا سارے لوگوں سے یہ بات میں سمجھا ہے میں شانت سے جانا ہے ڈگنا کرنا ہے اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ یہ تو بمبلا ہوئے تھے کافی لوگ مارے گئے ہیں تو ایسی ستھتی میں بہت سنتولیت روپ سے بیہوار کرنا ہوتا ہے اس کو اگر کوئی راجلیت کی شو بناتا ہے تو ان کی نا سمجھی ہے اور کچھ نہیں ہے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے بہت tough ریسپونس پرامیس کی آپ نے کہ مو توڑ جواب اور آپ نے کہ کھلی چھوٹ دیں گے ہم فورسز کو کیا آپ کہ 24 گھنٹے میں ڈیسائیڈ کر دی تھی اس وقت لوگ جانا چاہیں گے کہ ہم بالا کو attack کریں گے ڈیٹیل بن چکی تھی 24 گھنٹے میں پہلی بات ہے کہ ڈیٹیل بنانے کا کام پردھان منتری کی بس کا روگ نہیں ہے نہ پردھان منتری کر سکتا ہو کوئی پردھان منتری ایسا کلم کرتا تو جھوٹ بولتا بھومی کا کیا تھی پردھان منتری کا کہنا تھا کہ ایسے سمائے میں دیش کی آش آپ ایک شاہ ہو کیا نوکر ہمارا بہبار ہونا چاہیے اور اب in up is in up اور اس لئے میں نے publicly statement کیا تھا کہ میں اس سبھی سرکشہ کے سبھلی چھوٹ دے رکھی ہیں پلان آپ کو minute to minute جانکاری تھی اس سمیں کیا ہوگی ایس ٹھیک کب ہوگی میرا اس بھاو ہے کہ جب ایسی بات بنتی ہے جس میں دیش کے جوانوں کی زندگی پر رسکھ ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتا ہوں میں اس جوڑا رہتا یہ ٹھیک ہے کوئی افسروں کی اپکش نہیں ہوتی کہ پردان منتری رات بر جاگتے رہے لیکن میں خود ہی اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہوں اور اس لئے میں پوری طرح involved تھا اور خونہ بھی چاہیئے مجھے پردان منتری جی اس کے باوجود پولواما کے بعد سارے وپکش ایک اٹیک کے باد اپوزیشن نے کہا کہ دیکھئے عمران خار اور رنیدر موڈی کی بیچ میں میچ فکس شبت کا پر یوگ کیا گیا تھا تو یہ پولیٹیکل اٹیک اٹیک تھا ایک پرسنل اٹیک تھا آپ پر اٹیک تھا اتنا پرسنل کیوں تھا چناو کے قادم تھا کچھ اور آدھی ہو گئے ہر چیز میں پرسنل اٹیک کرنے کی اُن کی آدھت ہے اس دیش کا کوئی بھیکتی نریندر موڈی کی دیش بھکتی پر شک نہیں کر سکتا ہے میرا جیون بولتا ہے مجھے شبدوں سے بولنے کی ضرور نہیں ہے دوسرا اس پرکا کی سوچ دیش کے کسی راجلیتی دل کے نیتر تک پاس ہے تب چنت دیش کو کرنی چاہیے کہ ایسی منستی کے لوگ راجلیتی شوارت کے لیے کسی بھی حد تک اتنی بڑی گھٹنا ساری دنیا کی ہمارے پتے سیمپتی کا بھاو ہے ترجم اسو بن گیا ہے بشو میں ترجم کے خلاب لڑائی لڑنے کے نیتر تو میں بھارت بہت بڑی بھومی کا آدھا کر سکتا ہے ایسے سمائے ایسی گندی راجلیتی کر کر دیش کا ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اس کا بھی انہوں نے سوچا نہیں مدہ مودی نہیں یہ سارے دیش کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اگر اس پرکار کی سوچ اور بھاشا پرہوک ہوتی ہے اور ہوا کیا کہ انہوں نے بڑے اتصال میں کہہ تو دیا لیکن جب جنتہ کی طرف سے نکاراتم آیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے موں پہ تالے لگ گئے بولتے نہیں خود ہی ڈر گئے تو ان کو سمجھ آیا ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں اگر این آروپوں میں کوئی سچائی ہو ان کے پاس ان کا conviction ہو تو چنا میں اس مددے کو لے کر انہوں نے جانا چاہیے جنتہ کو کہنا چاہیے اتنی حمد دکھانے چاہیے and let the people decide کھولی بات ہو رہی ہے تو میں اور دو سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کیونکہ کیمپین کا پہلا انٹرویو ہے دو بات ہے ایک جو سارا دیش جاننا چاہتا ہے اور ایک سوال لوگوں کے من میں ہے جو opposition بولتی ہے پہلے جو وپکش یہ کہتی ہے کہ جو کچھ نریندر موضی کرتے ہیں وہ راجنیتik سوارت کے لئے کرتے کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بالاکورٹ کے بارے میں کچھ ہو وہ بول رہے ہیں اس وہ بھی پولٹیکل گین کے لئے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نریندر موضی پردان منتری نریندر موضی چاہتے ہیں کہ ہم نوکری کی بات نہ کرے دیش اندرونی باتوں اور اسی کے کارن وہ اس بار میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنے سمجھ میں پچیس لاک گھر بنائے اتنے سمجھ میں میں نے سوا کروڑ گھر بنائے آئی یہ ڈیویٹ ہو جائے آپ نے دیش آجاد ہونے کے بعد جتنے گیس کنیکشن دیئے میں نے اتنے گیس کنیکشن پانچ سال میں دیئے آئی یہ ڈیویٹ ہو جائے آپ نے اتنے سمجھ میں جتنے بینک اکانک کھول دیتے اتنے بینک اکاؤٹ میں نے پانچ سال میں کھول دیئے آئی یہ ڈیویٹ ہو جائے یہ تو میں ڈیویٹ سے کہہ رہا ہوں روزگار کے مدعے پر ڈیویٹ میں دویویٹ سے کہہ رہا ہوں لیکن جب میں روزگار کی بات کرتا ہوں میں وکاس کی بات کرتا ہوں تب وہ دوسری مدعوں پہ چلے جاتے ہیں جب میں دوسری بات یہ ایسی سرکار ہے جو 24 by 7 کام کرنے والی ہے ہر پل سرکار کا کوئی کام بھی چلتا ہے اور دیش میں کہیں چناؤ بھی ہوتا ہے لگات کو ان کو اگھٹنا اگھٹی جاتی ہے ہر گھٹنا کو آپ اسی پرکار سے جوڑو گے تو کیسے لوگوں کے گلے اترے کا ہمارے ویروں کے پرتی سممان کا بھاو نہیں تھا اور دکھ دیکھئے دیش میں کچھ ان لوگوں کی پوجا کرچنا کرنے میں جو جھوٹے ہوئے ان کی روٹی پر پلنے والے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کے پردھان منتری کے بیان میں سٹیشمن سٹیشمن دکھتی ہے اور اپنے دیش کے پردھان منتری پر شک کرنے کی اچھا ہوتی ہے ایسے لوگ دیش کی جنت کو پہچان پڑے گا اور یہ دربھا کی بات ہے آپ کو معلوم ہوگا جب ابھی ان دن کی گھٹنا گھٹی ہندو ستان کے سبھی دلوں نے ایک سور سے کہنا چاہیے کہ بھارت کی سینہ کا ہم گربہ کرتے ہیں کہ ایف سیکسٹین کو گرائیا ہے اس کے بجائے ابھی ان دن کب آئے کی چرچہ ٹھیک ہے وہ پکڑا گیا تھا ڈیپلومیٹک لیویل پہ جو کرنا ہے وہ سرکار کرتی لیکن انہوں نے تو اس دن رات کو کینڈل مائٹ نکالنے کا اور ابھی اندر کے مددے پر پورا پولواما اور ایر سٹائٹ سب کو اوپر چڑھ بیٹے کی یوزرہ بنائی تھی کس نے پی پکش نے آپ کہہ شرینطر بنائی تھی کنڈل لائٹ کرنے والے لیکن 3-4 بجے پاکستان کے پردار منتر میں گوشت کر دیا اب ان کی راجنیتی دھری دھری رہ گئی راجنیتی پل پل کرنے کی کوشش ایسے سنکٹ پک ایسے لوگوں کو شوبہ نہیں دیتا ہے باشا بولنا بردان منتری جی کیا یہ سچ ہے کہ آج کل پاکستان کے بردان منتری عمران خان آپ سے فون پر بات کرنے کی کوشش کرتے آپ فون نہیں اٹھاتے پہلی بات دوسری بات سیریus بات جو یہ ہے نرنائک لڑائی decisive battle against terrorism اور آپ نے ایک دو انیلائز بھی کرتے ہیں positive negative مگر آپ نے ایک بات کہی تھی ایک ایک بڑا scientific award آپ دے رہے تھے آپ اپنے اس وقت کہا تھا کہ نرنائک لڑائی کی بات کہی تھی اور آپ نے expectations تھے لوگوں میں کہ اور کچھ ہو سکتا ہے اور لگا تھا لوگوں کو کی ایر سٹریک کے بات اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے شاید پردان منتری نریندر موضی کریں گے تو دونوں باتوں پر اگر آپ میرا جواب دیں پہلا کی عمران خان سے آپ بات کر رہے دوسری بات کیا آپ کو لگتا ہے ڈیسائی سیو نرنائک لڑائی ہو سکتی ہے جب جب ایسی گھٹ آئے ہوئی ہیں میرے پاکستان سے بات کی ہے ہر بار پاکستان نے مجھے بھروسہ دیا ہے کم action لیں گے ہر بار کہا ہے جب ایسی گھڑی آتی ہے تو پاکستان کا ایسا رویہ رہتا ہے اب میں اس ٹرپ میں پسنا نہیں چاہتا جب تک جس کو ہم دنیا دیکھ سے کہاں یہ action ہوا ہے جی دنیا کو بیشوان تو یہ صحیح طریقے سے ترجم کے خلاب کا قدم ہے اس پل کے میں انتظار کرتا ہوں سپیسیفک پر بتائیے پر دار منتری جی کیونکہ مجھے یاد ہے ساتھ یا آٹھ مئی دو ہزار چودہ کو آپ کے ساتھ انٹرویو کی تھی میں نے بم بندوق اور بارود اور پسٹول کے بیچ میں بات چیت ہو سکتی ہے کیا آپ کو یاد ہو کہ امدہ باد میں بتا مجھے بتائیے بھارت سے جو ریڈ کارن نارٹ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں کرمین ہم نے سوچی دیو ہی واپس کیوں نہیں کرتے ہو اگر آپ کا اراد آشان سانتی اور مطر کرو نا ہم نے چھویس گیارہ کے ساری سوچی سارے ٹیپ سب ان کو دیا ہوا ہے ان کو کانون کے حوالے کرو ہم کدب اٹھائیں گے جیسے محمد کے لوگ ساپ ساپ کہتے کہ ہم نے کیا ہے اس کے بعد بھی آپ action نہیں لیتے اور اس لئے ہمارا پاکستان کی جنتہ سے کبھی جگڑہ نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے ہمارا جگڑہ آتنگ بات کے حراب ہے اور اور میں نے پاکستان کے پردھان منتری چناؤ جیت کر کے آئے میں نے فون کیا اب اندر نیر تب بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارا گئے ٹیوریزم لائے لیکن دیش ہندوستان پرگیتی کرنے میں رکا نہیں آج دنیا کے تیج گتری سے آگے بڑھنے والی economy بن گیا ہر پرگار کی شکتی ہم حاصل کر رہے کیا پایا آپ نے سمجھ آؤ مل بیٹ کر گریبی کے خلاف لڑائی لڑے آتنگ بات چھوڑے یہ شبدا تھے آج عمران خان ٹیلیویزن پر جاتے ہیں کہتے بھارت کو بات چیت کرنی چاہیے اگر عمران خان اور پاکستان کی سرکار یہ انٹیو دیکھ رہی ہے پردان منتری جی پاکستان اپنی جنتہ کے لئے سب کریں ٹھیک ہے جو بھی لوکل پرابلم ہوگے کرتے رہے ہندوستان کی ایک ہی مانگ ہے کہ ٹیلیویزم چھوڑو آتنگ بات کو چھوڑو پھر ہمارا موہ بھی نہیں دیکھو آپ اپکشا کرتے ہیں کہ میری میڈیا کے سامن میں بست ہوں کی آپ اپکشا کرتے ہیں کہ میری آگے کی view رجنہ کہ میں کارڈ کھول دوں کارڈ ہوں گے تو میں دیش کی سرکشا سے سمبند دیش ہی بڑے سمبیدن سیل ہوتے ہونے کے بات پتا چلتا ہے پردان موت کا سوداغ نیچ اور چائی والا اس بار انہوں نے کہا چوکیدار چور ہے دو options تھے ایک option تھا کہ اس کو ignore کر دیا جائے مگر آپ نے اس کو counter campaign بنائی میں بھی چوکیدار پردان منتری جی آپ نے ignore کیوں نہیں کیا دیکھ پہلی بات ہے اس کے background میں بات تھوڑا سامی یاد آلوں گا آپ کے درشن کو اگر اتراج نہ ہو تو جہاں تک چائے والے کا سوال ہے میں مکھ منتری رہا گزرات کا longest serving chief minister تھا لیکن کبھی آپ نے نہ چائے والے کی بات سنی ہوگی نہ میرے family background کی بات سنی ہوگی میں چیزوں سا اپنے آپ کو دور رکھتا تھا لیکن جب پردھان منتری پت کا میرا امیدواری گوشت ہوئی تب کچھ لوگوں نے curiosity کے خاطر میرے بجپن کو وغیرے کو ڈھونٹے کی کوشش کی اس پہ تو ایک نردوس بھاو تھا لیکن کچھ لوگوں نے انام گوشت کیے کہ کسی نے موڈی کے ہاتھ کی چائے پی ہوتی اتنے لاکھ پہ میں انام دھوں گا یہاں تک بات چلی دیں تو وہ چائے والا جو وشہ تھا میں جب پارلیمنٹ کا candidate بڑھا چناؤ لڑنے کے لئے پتان مطری کا امیدوار میری پارٹی نے کوشی دیا تب جا کر ایک انسان کے چائے والا ہونے پر گالیا دینے لگے تو میں گرمت سے کہا ہاں میں ہمبل بیکراؤن ہوں میں سامان پریبار سے ہوں میں بچپن چائے بیچ کر بتایا ہے تو یہ کہنے کا سوال ہے یہ شب میں نے خود نے اپنے لئے بولے تھے اور وہ 2013 14 کے میرے کیمپین میں ہے اور اس میں چوکیدار یہ بیوستہ نہیں ہے چوکیدار یہ سپیریٹ ہے چوکیدار کا مطلب توپی سیٹی ڈنڈا یہ نہیں ہے ماتوا گاندی ٹرسٹری سپکے سدھان کی بات کرتے تھے ایک پرکار جی چوکیدار ایک شب پروگ ہے سرل شب پروگ ہے کہ میں اس کو ایک چوکیدار کی طرح کام کروں گا میں اس میں سے کھانے پینے ملا انسان نہیں ہوں وہ سپیریٹ ہے اور اس پر اگر کو میں تب میرے لئے آوشک ہو ہے کہ میں دیش کے سامنے جاؤں یس جو باتوں کے لئے مجھے گانیا دی جارے وہ میں ہوں اب آپ تائک کیجئے مجھے اینیلیسٹ کہتے ہیں کہ ناریندر موڈی پر راجنیت اٹک کرنا مسکل ہے بات مجھے بات مجھے آیا میں میرے پر ایک آروپ لگا کوئی کانگریس کے ہمارے گجرات کے نیتا آروپ لگا کہ موڈی کے پاس دھائی سو پیر کپڑے ہیں ایسا آروپ لگا اور پھر ایسا نکمہ دیکھتی ہے کوئی میرا گنا یہ کہ میرے پاس دھائی سو پیر کپڑے ہیں ایسا آروپ لگا آروپ لگا اب اسی دن میری ایک public meeting تھی میں نے public meeting میں کہا آج میں نے سنا ہے کہ میرے پر ایک آروپ لگا ہے میرے پاس دھائی سو ہو لیکن پھر بھی ان کا یہ آروپ جھوٹا ہوتے ہوئے بھی میں آج سہر سے اس کو سفکار کرتا ہوں اور میں اس آروپ کو سفکار کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سنا ہے دیش میں پھلانے مکھے منتری نے ڈائی سو کروڑ بنائی کبھی سنا ہے کہ مکھے منتری کے بھتیجے نے ڈائی سو کروڑ بنائی کبھی سنا ہے کہ مکھے منتری کے رشتے دار ڈائی ہزار کروڑ بنائی اب آپ تائے کریے کہ آپ کو ڈائی سو کروڑ روپی والا انسان چاہیے کہ ڈائی سو کپڑ والا چاہیے اگر آپ چار گالیاں سنا ہی ڈکشنیری میں کوئی شب بچا نہیں ہے چار سو ہے میری ہندی لیکن لیکن پھر بھی اس دیش کا ایک ورگ ہے ان کے رکشک کبج بن کر کے بیٹھا ہوا ہے جو کبھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ برا کر رہے ہے گلت کر رہے اور اسی کے کارن ان کو برا کرنے کی فیشن ہو گئی ہے آپ نے counter campaign تو کر دیا اور کافی popularity ہے آپ کے اپنے campaign کیا میں بھی چوکیدار اور اگریسیول آپ کر رہے ہیں آپ ایڈریس بھی کیا آپ نے چوکیدار کو اور ایک رویوار کو اور ایک پروگرم ہونے مگر ایک perception battle آپ کے خلاف پچھلے 12 مہینے 18 مہینے سے چل رہا ہے اس پر میں تھوڑے 3-4 سوال کرنا چاہوں گا پہلے کہتے ہیں کہ نریندر موڈی نے بھگوڑوں کو جانے کیوں دیا نیرہ موڈی ہو ویجی مالیہ ہو آج نیرہ موڈی جیل پر لنڈن میں جیل میں ہیں اور لوگوں کی امید ہے کہ ویجی مالیہ بھی جیل میں ہوں گے مگر یہ بھگوڑوں والی بات کنٹینوس لی کہی گئی آپ کے خلاف رافعال مدہ آنے سے پہلے یہ پہلا مدہ ہوا تھا دیکھئے میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اور وہ گناہ میں نے دیش ہیت میں کیا ہے دیش کی بھرائی کیلئے کیا ہے جب میری سرکار بنی اور دیش کی آرث ستی بینکوں کی ستی میرے سامنے آئی تب میرے سامنے دو آلٹرنیٹ تھے ایک میں دیش کی بینکنگ ویوستہ اور آرث ویوستہ کے سبند میں ایک بائیٹ پیپر نکال کر کتنا کتنا برا ہوا ہے کیسے کیسے لوگوں نے روپی مارے ہیں کیسے روپی ماتے گئے سارے دیش کے سامنے رکھ دوں دوسرا میرے سامنے بھی شہی یہ تھا کہ میں چھپ رہوں بدنامی جیل تا رہوں لیکن دیش ہیت میرا نقصان جیل کر کے بھی پہلے ستھیتیوں کو سمالنے کی کوشش کروں پہلے ایک بار پر ستھیتیوں گاڑی پٹر پہ لیا آؤں پھر ایک کے بعد ایک قدم اٹھاؤں میں نے سوارتھی راج نیتی کا راستہ نہیں چون موڈی کی بدنامی ہوگی تو ہوگی بعد میں گالیاں پڑی گی پڑی پہلے میں آرث ووستہ کو ٹھیک کروں بینک ووستہ کو ٹھیک کروں اس پر میں نے بل دیا اس بدار میان یہ جنہ لوگ پیسے لے لے کر بیٹھ گئے تھے وہ پہلے تو شڑی انت رہی تھا آج بینک سے لے لو کار دی پہ لے لو روپ موچ کرو یہ سب بند ہوا بند دن دوسرا کیا اس کے پہلے لوگ بھاگے نہیں گیا پرانی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا دیش کو نام تک پتہ نہیں بتایا گیا اور ایسے سنگیہ بہت بڑی ہے کوئی واپس نہیں آیا کسی نے پیسہ نہیں دیا آج ہم نے بڑے بڑے دھنہ سیٹ بینک کے روپ لے کے ریموش کرتے تھے ہم نے کانون بنا دیا دیوالیوں اور والوں کے رئیے اور آج اس کمپنیاں ان کے ہاتھ سے چلی گئی وہ فٹ پر آ گئے اور پر مینجمنٹ کے ہاتھ میں کمپنیاں چلی گئی تو ہم نے تو قدم اٹھائے ہیں یہ بھاگنا اس لئے پڑھ رہا ہیں کیونکہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں کرسچن میشل جو اگستہ دیل کے دلال ہے آپ کوئن کرتے ہیں یہ فریز آپ نے کہا ماما چاچا کی سرکار لوگ کہتے آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں میشل ماما کی بات آتی ہے مگر سیدھا سوال یہ ہے کی آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں مدی جی کی وادرا گاندھی فیملی یا کانگریس پارٹی کے لنک تھے کرسچن میشل کے ساتھ جیسے ان کے لنک تھے اٹھا ویو کوتر ہو کی کے ساتھ میں کسی کو آروپ کرنا میرا کام نہیں ہے یہ تائے ہے میری سرکار آنے سے پہلے ان مدو پر برشت آچار کو لے کر کے سوال اٹھے تھے لیکن جانچ دبائی دی جاتی تھی میں نے آ کر کہا بھئی جو ستھ ہو اس کو کھو کو کوئی کیس بہن ریجسٹر نہیں کیا پہلے ہوا ہے کورٹو سے نکلا ہوا ہے اب کیا میں بھی لپا پوتی کرو میں میشل کو لانے کا پریانس کرو میں جیل میں بند پڑا ہے وہ سرکار کو جان کر یہ دے رہا ہے اور لوگوں کو پکڑے جا رہا ہے کانون کانون کا کام کرے گا رفال پہ آپ نے کہا کی رفال کا سودہ رد ہو آپ کس کمپنی کے فائدے کے لئے لگے ہو یعنی کہ انگریزی میں کہوں گا آپ کمپنی کے انٹریس کو پوچھ کر رہی تھی کیونکہ آپ رفال کے بارے میں ہر بار کہتا ہے ریسنٹلی آپ نے یہ بھی کہا کہ رفال نہیں تھی پاکستان کچھ ایسا کہ آپ نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں رکش سودے ایک پرکار سے پرانی سرکار کا ATM رہا ہے پرانی سب سرکار یں کانگریز کی انہوں نے اس کا ATM کی روپے اپیو کیا ہے وہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ٹرانس پرانس کے ساتھ امان داری کے ساتھ رکش سودے ہو سکتے اور وہ جب تک ان کے سودے میں ان کا کام نہیں ہوتا تھا وہ سینا کا کیا ہوتا اس کی چندہ نہیں کرتے تھے میرے لئے میری دیش کی سینا سسرکت بنے سامرت بنے پرائیوریٹی ہے اور اس لئے میں پھٹا پھٹ نینے کر رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا آگے بھی کریں گے یہ بات مگر یہ سوال ہے کہ اب تک نہیں ہوا اور ایک سوال ہے آپ سے جیسے نہیں ہوا اس کا کارن یہی تھا کہ پرانی سرکاروں کی ایک جو میکنیزم تھا کچھ رہ کچھ ملائی کھانے کا جس کی چرچہ ہر کیسیز میں ہوئی ہے جل ہو تھل ہو نب ہو ہر سوال میں ہوئی ہو سکے اتنا جلدی میک ان انڈیا کے پٹ پہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا اب میں ایک رائیفل بنانے کا شروع کر دیا اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے ایک دو ایک 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 دیتا داماج شری پولیٹیکل سوال ہے دو ازار چودہ کے کیمپین پر روبرٹ بادرہ خود کہہ رہے کہ اب تک تو کچھ نہیں ہوا اگر کوئی انویسٹیگیشن کرے تو یہ راجنیت راجنیت پولیٹیکس سے پرہبھاویت decision ہے بھارت میں لوگ تنتر ہیں بھارت میں کانون کی ویوستہ ہیں ان کو نوٹیس ہی جاتی ہے جی نوٹیس کے بعد ان کو ریسپون کرنا چاہیے آپ حیران ہو جائے گے کانگریس پارٹی کو انیک notice گئی نیشن راجن راجن مانتے جواب تک نہیں دیتے کورٹ میں جانا پڑا کورٹ میں بھئی آسانی سے ڈیٹ مل جاتی ہے اس کے کھڑے لمبا کھ رہا ہے تب جا کر بھئی نیشن راجن راجن سب کچھ ہے سب کچھ ویچ ہند بھئی دیکھ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمیں سوال پوچھتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہو ہم کرتے ہیں تو آپ سوال پوچھتے ہو پولٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا پرویبلم کیا ہے اگر ٹماٹر کا دام بڑھ جائے تو ہاؤس مارڈر کا دام گیر گا تمہیں کیا کہنا ہے ارے کہیں تو سنتولن رکھو موڈی جی مہا گڑبندن کو مہا ملاوٹ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نریندر موڈی کو مہا ملاوٹ بولنے سے پہلے ارثمیٹک دیکھنے کی ضرورت ہے ارثمیٹک اگر ہم ابھی کے لوگ سب آپ کو دیکھ تو 120 سیٹ ہیں انہی مہا گڑبندن کے پارٹیز کو جن کو مہا ملاوٹ کہتے ہیں مگر ان کے پاس 42% ووڈ شیئر ہے 42% ووڈ شیر ہے یہ جو arithmetic calculation ہے کیا آپ کو چندہ نہیں دیتی ہے calculation جی نہیں کیوں mathematics تو 42% ووڈ شیئر ہے آپ کا 31 32 پس دیش کی جنتہ اس پرکار سے نیرنے نہیں کرتی ہے اگر آپ اسی پرکار کے ایراث کو جاتے تو 2014 میں پرنا بہمت کے ساتھ ہماری سرکار نہیں بنتی اگر آپ اسی ایراث پرنا جاتے تو اس کے بااد اتنی راجیوں میں ہم چناؤ جیتے ہیں وہ نہیں جیت مگر اس بار کہنے index of opposition unity زیادہ ہے اگر باری کیسے دیکھیں گے تو 2014 کی تلنا میں opposition زیادہ بکھرا ہوا ہے کیوں کہتے آپ آپ کو مل جائے گا ابھی نامنکر ہو جانے تو آپ خود ہی نکھ ایراؤ آپ آپ مجھے بتائیے کہ آندرہ میں سمجھوتا ہوا کیا بنگال میں ہوا کیا کومیونیس پارٹی سے ہوا کیا کیرل میں ہوا کیا اوڈیسا میں ہوا کیا کوئی جگہ ہے کئی ہوا election کے بعد ہوسکتا ہے election کے بعد کیسے ہوسکتا ہے جب آج وہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے آپ سب کے بیان دیکھ لیجئے آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں آپ نے بولا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ناریندر موڈی کو کم سٹھے دے تب کی بات ہے جب دیش کی جنت نے ناریدر موڈی کو سب سے زیادہ سٹھ دینا تائے کر لیا ہے پھر کیا ہوگا پر نشتیت ہے اس میں کوئی اپس برد ای ڈی دیش کی جنت نے پورنا بہمت کی سرکار اور ڈی ڈی کو 300 پلس کی سرکار بنانے کا جنت نے پک کر لیا میں نے پوچھا آپ نے ٹال دیا میں آپ کو کیمسٹری کا سوال پوچھتا ہوں نمبر ٹو ڈی ا اور بی جی پی دونوں پہلے کی تنہ میں بہت ادھق ماترہ میں آئیں گے نمبر تین دیش بہمت کے آدھار پر نہیں چلتا ہے دیش سہمتی کے آدھار پر چلتا ہے اور اس لیے ایک جمعیوار ناغرک کے ناتے ایک جمعیوار راجلیتک دل کے ناتے ایک پانچ سال کے انوبھابی پردھان مطری کے ناتے یہ میرا کمیٹمنٹ ہے یہ میرا سنکلپ ہے میرا کنوکشن ہے کہ not only neutral parties even اگر ان کے دو چار لوگ بھی جیت کر گئیں تو بھی ان کے ساتھ مل کر مجھے کام کر نا چاہیے لوگ تنتر میں regional aspirations کو بہت محتوى دینا چاہیے لوگ تنتر میں جن پرتی دی کسی بھی دل کا کیوں نہ ہو سب کو محتوى دینا چاہیے اور اس لیے آپ نے تو سرم neutral party کہا میرے گوڑ ویرودی party ہوگی ان کو بھی ساتھ رکھنا یہ میری جمع واری ہے اور میرا پریاس رہے سوال پوچھو آپ کو یہ بہت محتوپور بات آپ نے کہی اور اس پر کئی ساری چرچہ ہو جائے مگر لوگ یہ کہیں کی کیا پردان منتری نریندر موڈی جی اس کو مین کرتے ہیں آج تو بینگول میں پورا ان کے ساتھ کروک شیطر چل رہا ہے مائیوطی کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے اور آپ نے ایک اور فریز دے دیا اس کے بیچ میں آپ نے کہا سراب سراب سپا رلود سراب اور پھر اکھیلیش نے کہا جو سراب اور شراب کے بارے میں نہیں جانتے فرق تو وہ نفرت فیلاتے دیش میں تو یہ سب بولنے کے بعد اتنی اینیموسٹی بن گئی ہے اتنا پولیٹیکل جھگرہ بن رہا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مائیوطی ممتہ نیشنل نیونیٹی چوناؤ کی دنوں کی گرمی کی آدھار پر دیش نہیں چلتا ہے چوناؤ میں چلتا رہتا ہے خٹا میٹھا چلتا رہتا ہے دیش چلانا ایک بہت بڑی جیمیواری ہوتی اور سپوس ہاتھ سکتا ہے نمبر ایک پورن بہممت کی سرکار بنے گی ڈی ڈی اور آپ سر ومت کا پریاز کریں میں نے پانچ سال کیا آگے بھی کروں یہ ہماری پارٹی کے سمسکار ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس بہت confident ہے پردان مطری جی یہ تو انٹرویو میں دکھ رہا ہے دو تین سٹیٹ سوال میرے confidence کا نہیں ہے دیش کی جنت نے تیس مجبوط سرکار کے پخش میں ہے بنگال میں ایسی پرستی کیوں ہے سی بی آئے گھس نہیں پاتی کمیشنر بیٹ گئے پروٹیسٹ میں مکھے منتری کے ساتھ آپ نے کئی مکھے منتریوں کو وہاں پہ بھیجا ایک راجنیت کروک شیطر کا محول اتنی کڑوا ہٹ کیوں ہے بنگال میں مدہ کڑوا ہٹ کا نہیں ہے مدہ وہاں کی سرکار کے چال چلن کا ہے نتر تک کے چال چلن کا ہے انہوں نے جو undemocratic norms کو اُبھارا ہے اس کا ہے میڈیا نے بھی جس پرکار سے پوری طرح سرندر کر دیا ہے کسی بھی لوگتانترک دیش کے لیے یہ بہت چنتہ کا بش ہے اور میں مانوں گا کہ دیرے سکتے باہر آئے گا بنگال کی جنتہ جان گئی ہیں دیرے دیش کی جنتہ بھی جان گئی آپ نے کہا کام گار ورسز نام دار تو پریانکا ورڈرہ نے اس پر کہا تو کیا انہوں نے کہا سو وات جب ان کو پوچھا گیا ونشواد کے بارے میں ونشواد کے ساتھ آپ کا پرابلم کیا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کی مائن سیٹ ہے ناریندر موضی یہ ونشواد لوگ تانترک بھاونا کا مورتہ گھاتک تتوہ ہے یہ ڈیموکریسی کے لئے خطرہ ہے موضی کو بھاو بھاو نہیں ہے میں اس کا بھی بھروت نہیں کرتا ہوں کہ کسی راجنیتی کا بیٹا پھر سے چناؤ رڈے اور آگے اس کو میں ونشواد ہے جو پارٹیاں پوری طرح پریوار چلاتی ہے پریوار کا ایک مکھہ نہیں رہا تو پریوار کا دوسرا مکھہ اس پر آ جاتا ہے پریوار کے کنٹرول کے بھاو پارٹی جاتی رہی ہے یہ بہنشواد ہے کچھ لوگ ان کی رکھشا کرنے کے لئے یہ چھوٹے اُدھان دے دیتے ہیں کہ پیتا جی ایمپی ہے بیٹا کورپوریٹر ہے بیٹی میر ہے یہ وہ گونشواد نہیں ہے جی اس سے بھی بچنا چاہیے میرا مط ہے جو پارٹی پوری طرح ایک پرسنل کمپنی کی طرح چلتی ہے ایک پریوار کی جہاں پر پکہ معلوم ہے کہ اور کوئی وہاں پیسیڈن نہیں بن پائے گا اس پریوار کی چھا بینا کوئی ٹریجر نہیں بن پائے گا وہ پریوار چاہے اس کو بلا لے جڑا دے گی یہ بہنشواد ہے بہنشواد کی صحیح definition دیش کے سامنے لانے کی جمعواری آپ جیسے میڈیا کے تیڈی پی پارٹی کے ایک پریوار تیڈی پی آنے ایک پریوار کتنے لوگ اس پارٹی میں چنان لڑ رہے کیوں چرچہ نہیں کرتے ہو تا سماج پارٹی میں بھی چرچہ لیکن چرچہ آئے گی تو پھر کہیں گے بیراندنا جی بیٹا بھی ایسا کر کر کہ آپ اتنے بڑی مسئیبت کو اتنے بڑے سنکٹ کو لوگ تند رکھے اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش چندر بابو نائیڈو سب پارٹی آج کل کہنے کہ اگر ناریندر موضی پردان منتری بن گئے بھارت کا آخری election ہوگا بھارت کی لوگ تند ختم ہو جائے گی میں کوٹ کر رہا ہوں دی بھی will destroy democracy it will be the last election in india اس کے بات سب کچھ بند سب institutions بند and democracy as we know it in india will be over cbi judiciary election commission institutions کو ختم کر بھی لوگ یہ بتاتے ہیں بھی اپنے راجدیت سوارت کے لئے جب ان کے پاس کوئی مدد نہیں ہے تو جنت میں بھائی اور بھرم پھیلانے کے لئے کرتے ہیں لیکن ایسا بولنے والوں کا ملیانکن کرنا ضروری ہے کیا میرے دیش کے بندھارن کے نرمات اتنے سامان نے تھے بھیک مائنڈ کے تھے شوٹ سائٹ والے تھے کہ ایسی چیز بنا کے گئے کہ موڈی جیسا کوئی بھی آدمی آنکر تو اس کو تحیس ناز کر دے گا یہ ان کا اپمان کر رہے دیش جنہوں نے آجادی دیلائی ان کا اپمان کر رہے دیش میں اتنے بڑی سمرد لوگ تنتر کو وکشت کیا ان کا اپمان کر رہے مہربانی کر موڈی کو گالی دینے کے اتنے میرے دیش کے مہا پورش کو اپمان مت کر بابا صاحب امیڈ کر تفسیہ کو مٹی میں ملانے کی کوشش مت کر اور اس میں سردار ملنب سب کا رول ہے مجھے تیرہ چودہ سال کا جیون گجرات دیکھ ان کو پتا ہوگا کہ موڈی کے ساتھ کیا بیتی ہے سپریم قورد کے چیپ جیسٹیس کے خلاف امپیچمنٹ کون لائیا سپریم قورد میں کمیٹیڈ جیج بیٹھنے چاہیئے یہ بیان کس کا تھا ہندوستان کے میڈیا کو ایسے چلنا چاہیئے ایسا کانون کون پارٹی لائی تھی کیا میں سب کے نام بتاؤ کیا کجھے شوبہ نہیں دیتا ہے اس لئے چوب بیٹھا ہوں ہندوستان کے گھرمان نے نیتا جیل کے اندر بند کس نے کیا تھا وہ لگ جن کے سسور ملکھ منطری سے ان کی پیٹ میں چھوڑا بھونگ دیا اور ستہ پر بیٹھ گئے بے اس پرکار کے آروق کرتے سے پہلے جرہ آہینے میں اپنا چہرہ دیکھ لے مدی جی بیروز گاری ایک ویک سپورٹ ہے آپ کے لئے اس پر تھوڑا کھل بیروز گاری بہت ڈیٹا نہیں ہے تو گالی دینے کا حق کیا ہے اگر آپ پاس ڈیٹا نہیں ہے تو گالی دینے حق کیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہوگا جب اٹل جی کی سرکار تھی تب یہی ویشیف بجار میں چلا تھا لگا تا روز گار نہیں یہ ہی چلا آئی اٹل جی سرکار جانے جب جانکار آئی تو پتا چلا کہ اٹل جی کے کار کار میں 6 کروڑ روز گار ملے تھے اور UPA آپ کلپنا کیجئے چار کروڑ لوگ اینے ٹوٹل پندر آکھ سترہ کروڑ ہیں جنہوں نے مدرہ یوز نا سے بینک سے پیسا لیا چار کروڑ ایسے ہیں جو پہلی بار پیسا لیا انہوں نے کوئی تو روز گار شروع کیا ہوگا کسی کو روز گار دیا ہوگا کیا کہیں گے آپ کو EPFO کے اندر جو رجیسٹری ہو رہی ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ کی ابھی رجیسٹر ہوگی اس میں پسند دینا پھر موپت نہیں ہوتا کہ اس کو مانوگے نہیں مانوگے آج دیش میں روڈ پہلے کی طولنہ میں ڈبل بن چلا ہوا ہے اتنا بڑا investment رہا ہے کہ کسی کوئی روز گار نہیں ملا ہوگا یہ کیا بول رہا ہے جی کوئی آدھار ہے کہ ان کے پاس ایسے بولتے رہو چلاتے رہو اور ہم نے تو آنکڑوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بستار سے میں پارلیمنٹ میں جواب دیا کہ پورا جواب دیا ہے مدی جی دو موڈلز ہے ایک ہے ایمپاورمنٹ اور ایک ہے سبسیٹیز اب کانگریس پارٹی نے announce کی ہے اور اس کو تھوڑا سا بستار سے آپ کی اکنومک تنکنگ کو سبجھنا چاہتا ہوں وہ کہنے 72 ہزار روپے ہم کیش جو بھی گریبی ریکھا کے نیچے ان کو ہم دیں گے اور آپ نے کئی سارے پرو پور سکیمز کیا ہیں جندن یوجن آدھار آیوشمان بھارت دس پرسنٹ کوٹا فور اکنومک لی ویک پیپل دو سو سکیمز سے اس سے زیادہ ڈیریک بینیفٹ ٹرانسفر کی مگر الٹی سائٹ پہ وہ کہتا ہے 72 ہزار روپے ہم ڈیریک لی دیں گے آپ کو ہم آپ کا سارا کرز مافی کر دیں گے فارمر کا راجستان مہ مدی پردیش میں انہوں نے نہیں کیا مگر چناف تو وہ جیت گئے کیا آپ کو لگتا ہے اس کا پرحاب پڑے گا اور جو اس طرحے کی جو گیرنٹیڈ انکم سکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ practical ہے ان کا track record دیکھ رہا چاہیئے ایک ہی پریوار کی چار پیڑی نہرو جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھے اندرہ جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھی راجی جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھی سونیا جی بھی گریبی کی باتیں کرتے تھی اب پانچ بھی پیڑی بھی گریبی کی بات کر رہی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش میں 55 سال تک راج کیا ہے 55 سال انہی لوگ راج کیا ہے پھر بھی ان کا track record بتاتا ہے کہ گریب ادھ گریب ہوا ہے ان کی باتوں پہ بھروسہ کون کرے گا مطع یہ نہیں ہے عرط بیوستہ اس میں بات کا بھی شہ ہے تیس رام جب ان کو پتا ہے کہ سرکار بننے والی نہیں ہے تو یہ سارے باتیں کرنے میں کیا جاتا ہے انہوں نے 2004 کا مینیفیسٹ دیکھ رہی جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسان کو ڈائریک بینیفیٹ ٹرانسفر کریں گے 2004 میں کہا تھا وہ چیز پھر سے 2009 میں کہی تھی آپ لوگ نے کبھی ان کو سوال پوچھا نہیں ابھی تک لاغو نہیں کی میرے آنے کے بعد ابھی میں نے اس کو لاغو کیا انہوں نے تو نہیں کیا تھا انہوں باقی ارث بابستان چرچہ کرنے تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں ایک ان کو مانو میں ستہ میں آنے والے نہیں ہیں تو کچھ بھولتے رہو رفعال سے آپ کا پرسپشن پر کوئی امپیکٹ ہو ایک سپریم کورٹ نے جو کہا ایک تتھی ہے انگریز میں کہا ہوت ہے چھوٹ رفعال کی کونٹریک دی اس پر آج دیش آپ سے سیدھا جواب چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے موڈی سرکار نے قریب دھائی کروڑ پریواروں میں بجلی کا کنیکشن دیا اس کو آپ کام مانتے ہیں کیا اس دیش میں دھائی کروڑ دھنہ سیٹ ہے جن کے گھر میں بجلی تھی میں نے نو کروڑ سوچالے بنائے کیا نو کروڑ مکہ سمبانی اور ادانی ہیں جن کے لئے میں نے سوچالے بنائے میں نے سوا کروڑ گھر بنائے کیا یہ بے گھر تھے کیا دیش کے مکہ سمبانی اور ان کے لئے بنائے کیا یہ کیا بول رہے ہیں لوگ یہ سوال آپ نے ان کو پوچھنا چاہیے بھائی آپ سوال صحیح ہے آپ کی زندہ صحیح ہے لیکن address غلط ہے جو بالکل اس پرکار کا بینہ پیر ماتھے کی چرچہ کرتے ہیں ان کو کو کوئی تو پوچھو امت اتنی تو کرو اور میں آپ کو بتا دا ہوں اب یہ پریوار پھر سے ہندوستان کے راج سیح چرچہ چرچہ پہ بیٹھنے والا نہیں ہے اب ہمت کے ساتھ پوچھے ان کو دری ماتھ گاندی بادرہ پریوار 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 کی بات آتی ہی ہے جی دیش میں پچپن سال تک راج کی آ دیش کی جنت ان کو سوکار رکھنے والے دیں مہدی جی یہ چنا بہت مہت رکھتا ہے آپ کے لئے نہیں آپ کے رائیویلز کے لئے اور تین چار سوال ہے جن کو چاہتے ہیں آپ جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پہلے کہا اگر میں واپس آؤں گا میں ان کے پیچھے جاؤ گا مجھے یاد چار مہینے پہلے آپ سے انٹرویو کی تھی کسی نے سوچا نہیں تھا اس وقت جون یا جلائے کا مہینہ تھا 2016 میں آپ نے کہا تھا کی میں کی مہینے کے طرف آپ نے دیکھا تھا اور کامرے کے ہاتھ دھلا کر آپ نے کہا تھا میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کسی نے جو لوگ بھارت کے سوورینتی کے خلاف ہیں یہ hard اور soft کچھ ہوتا ہی نہیں دیش ہیت سپریم ہوتا ہے اور دیش ہیت کے خلاف ہونے کوئی بھی گتی ویدی کانون کانون کا کام کرے گا اپنے پرائے کے حساب سے نہیں چلے گا کانون کانون کا کام کرے گا کسی نے میرا ویروت کیا اس لئے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کو حق ہے دیش کا نقصان کیا تو پھر اس کو بھگر نہ پڑے گا موضی جی ہر کانڈیڈیٹ کو ایک رائیویل کی ضرورت ہوتی ہے دوہزار چودہ کے چناؤ میں چناؤ کے بگننگ میں راہول گاندی کا انٹیو کیا تھا اور انت میں آپ کا انٹیو کیا تھا گاندی نگر میں سات مائی کو اس بار موضی ورسز راہول was very easy for you because there was no contest اب سوال دیش میں یہ ہے موضی ورسز who موضی ورسز who in this general election campaign اس چناؤ میں TRP کے لئے آپ کا problem ہے میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا ایسا چہرہ ہوتا تو آپ کو اچھا رہتا ہوں جیسے world cup میں ہمیں انڈیا اور پاکستان نہیں ہے تو ٹی وی والوں کا بجنے سے نہیں چلتا ہے دیکھنے والے ٹکٹ بھی نہیں لیتے وہ ہوتا ہے تو جو گرمی آتی ہے تو آپ کی TRP کے لئے کوئی اور ہونا چاہی وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں اور یہ ہی چار چھ میرے ہوتا ہی جس میں سی جواب دوں لیکن سی سی سوال بہت سی 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 سکتا ہے دو ہزار چوبیس میں ایسا سوال کھڑا ہو دو ہزار انیس میں اس لئے نہیں ہے کہ دیش کی جنت نے ایک ترخہ من بنا چکی ہے اس لئے دیش کی جنت کسی اور تلنات مک چہرے کی تلاس میں ہی نہیں ہے ہے ہی میرے مہدی چھلے مہدی مہدی جی مہدی 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 دیکھئے آپ ورڈز کے ماسٹر ہیں ایسا ہے جب میں آپ کرتا ہوں تب تو آپ کا TV channel ہی نہیں تھا آپ کسی کی ہاں کام کرتے تھے کل ملا کر ایک برادری ہے جن کو جن نہیں لگتا ہے کچھ آمنے سامنے کریں گے تو گر بھی آئے گی نا اس میں یہ بھی ہے کہ personality politics میں if there's one personality there should be someone else there should be a balance if there's a strong ruling party there should be a strong opposition actually personality ki sasakt vipaksh hona بہت anivariya ہے میں اس کی chrita نہیں کر رہا ہوں میں جو کر رہا تھا آپ نے کہا تھا آپ کے سامنے کون تو 2019 میں سمبھاؤ نہیں ہے कوئی دیش کی جنتہ نے من بنا لیا ہے 2024 میں شاید شاید کوئی چہرہ اوپر کر آئے آج کہنا کٹھین ہے چھبیس مئی کو آپ کی سویرنگ in ہوئی آج are you still an outsider to luteans ڈیلی کیا آپ اپنے آپ کو مطلب میں نے اپنا طریقہ ڈون لیا میں اپنا طریقہ دون لیا میں نے ڈلی کو ہی آؤٹ سائد لے گیا پہلے بیجیان دون میں ہی دیش چلتا تھا دون میرے لیے جیتنا دلی کا مہتما ہے اتنا چن نی کا ہے اتنا ہی کو چھ کا ہے تیرو انت پورم کا ہے اتنا خود بھومنیشور کا کھٹک 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 ہر میرے کارکم کا لانچ جو ہے ہر چاہ بڑے بڑے کارکم کرتا ہوں وہیں کرتا ہوں جی اس لیے دلی مجھے شکار کرے یا نہ کرے میں دلی کو ہندو تان کے کونے کونے لے گیا موڈی جی بڑا کیمپین ہے آپ کے سامنے پھر سے آپ کو دھنیواد دوں گا اور لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں چھوٹا سا سوال ہے آپ دن میں تین ریلیز کرتے ہیں پانچ پروگرامز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کھاتے کیا ہیں اور آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں سوال اس میں کھانے وانے کا میں مانتا ہوں دیش کی جانتہ نے مجھے کام دیا ہے مجھے میرے لیے جینے کا ادھکار نہیں ہے میں جیوں گا جیتنا سمجھ مجھے دیش کی جانتہ نے دیا ہے دیش کے لیے ہی جیوں گا اسی ایک سنکلپنے کارن میں چلتا رہتا ہوں پردان منتر جی بہت بہت انیواد اور آپ کے ریپبلک ٹی وی کے سبھی ساتھیوں کو درشکوں کو میری طرف سے یہی پراتنا ہے کہ لوگ تنتر کی رکشہ کے لیے لوگ تنتر کی سمردی کے لیے آپ پرچاریت کرتے رہے لوگوں سے بتاتے رہے کہ مدان جرور کریں ادھکتم لوگوں کو مدان کریں سمجھ سے پہلے مدان کریں اور نربی ہو کر کے مدان کریں یہ دیش میں ہر کسی کا جمعہ ہونا چاہیے تو میں آج آیا ہوں تو لوگ تنتر میری پہلی پراتفکتہ ہے میری پارٹی بات کی بات ہے پہلی میری پراتفکتہ ہے اس لیے میرا سندے آخری یہی ہے کہ آپ سب سے درشکوں سے میرا میری پراتنا ہے کہ آپ بوٹ جرور کریں بلکل پردان منتر جی پھر ایک بار دنیا بہت بہت دنیا بہت موسیقی